ان کے معاملات کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی پامالی چل رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 63A جس کی اہمیت بجٹ سیشن میں ہوتی ہے کیا ضرورت تھی اس وقت اس کو سوچنے کی اور دیکھنے کی صرف یہ کہ یہ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں قاضی صاحب کہ لوگوں کو خریدا جا سکے میں کہتا ہوں شرم آتی ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے دنیا کے سامنے کہ ہمارے چیر جسٹس لوگوں کے بکنے کا ماحول پیدا کر رہے ہیں جسٹیفیکیشنز پیدا کر رہے ہیں کبھی آئین کو اپنی پشپناہی پر استعمال کرتے ہیں کبھی آئین کو پامال کرتے ہیں کبھی بلبلے کا نشان لیتے ہوئے غلط فیصلے کرتے ہیں مجرمانہ فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا لوگوں نے اس معاملے کو غلط سمجھا اور وہ تماشا دیکھتے رہے کئی مہینے مگر ریویو پیٹیشن میں فوراں دوسرے دن وہ ریویو پیٹیشن ایکسپٹ کرتے ہیں جو بلیسومی والی ہے دوبارہ ریویو پیٹیشن ایکسپٹ کرتے ہیں جب اپنے اوپر بات آتی ہے تب وہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں تب وہ اخبار بھی دیکھتے ہیں مگر پی ٹی آئی کے معاملے میں جتنا متاسب کام انہوں نے کیا یہ جسٹس منیر سے زیادہ بڑا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو اور میری صرف ایک درخواست ہے ایک وعدہ میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ جب بھی وہ ریٹائر ہوں گے تو پاکستان میں رہیں گے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم ان کی عزت افضائی کرے گی اور پاکستان میں رہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ جس نے ملک میں رہنا ہے اس نے ملک سے غداری نہیں کرنی تو لہٰذا میں بڑی مضمت کرتا ہوں میں نے ابھی ابھی سنا ہے کہ سکسٹی تھری اے کا فیصلہ آگیا واپس آتا ہوں کیا جلدی تھی یہ صرف ایمنڈمنٹ پاس کرنا چاہتے تھے چاہتے ہیں اس جالی اسیملی کے ساتھ جس کو فضل رحمان صاحب دے بھی کنڈیم کیا جو اس قابل نہیں ہے کہ قانون پاس کرے اس سے یہ چوبیس ماہ ایمنڈمنٹ پاس کرنا چاہتے ہیں اور مجھے افسوس ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ گھر کے چراغ سے کہیں انیس سو تہتر کا بھٹو کا بنایا وہ آئین جو ہے وہ گھر کے چراغ سے ہی اس کو آگ نہ لگے تو لہٰذا یہ جو کیپچر ہے اس کے خلاف قوم کھڑی ہے قوم ریزس کر رہی ہے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پیس فول پروٹیسٹ آپ کا حق ہے آپ کا رائٹ ہے آئین دیتا ہے دنیا کے آئین دیتا ہے آپ کو ہر اعتبار سے اس کا حق موجود ہے یہ آئین جس انداز سے ظالمانہ کام کرنے کے لئے چلا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی شربندگی بھی ہے مجھے اور یہی کام عرصہ کے حوالے سے کیا انہوں نے انڈس ریور سسٹم آتھارٹی جب وہ آرڈنس لے کر آئے جو میں نے پاس نہیں کیا تو مجھ سے منسٹرز نے اور سب نے یہ اپیل کیا کہ جناب پانی کا خیحت ہے آپ پیسہ نہیں کریں گے تو اس کا ڈسٹیبیوشن کیا ہوگا تو میں نے کہا آج تک تم کونسا قانون فالو کر رہے ہو اسی آئین کے اعتبار سے یہ کونسا آئین فالو کر رہے ہو عجاز صاحب کو کیا ریلیف ملا اس آئین سے عمران خان صاحب کو کیا ریلیف ملا اس آئین سے شاہ محمود خریشی صاحب کو کیا ریلیف ملا یاسبین راشد کو کیا ریلیف ملا آئین کے اندر موجود ہے مگر اس آئین کی خلاف فرضی کر رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ آئین ف وغیرہ سے اور ریجین چینج کرنے والوں سے یہ بادہ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ جو جمہوریت کا فساد ہے اس کو کسی انداز سے رکھیں گے ورنہ ذیعالح صاحب نے بغیر آئین کے ظلم کیا ہمارے اوپر مشرف صاحب نے بغیر آئین کے ظلم کیا ہمارے اوپر ہمیں جو ظلم آئین کے ہوتے میں جو کیا ہے پاکستان کے اوپر میں اس ظلم کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھتا صرف انگریزوں کے جڑیاں والا انسیڈنٹ انگریزوں کے ظلم و ستم سے میں ملا سکتا ہوں جو ظلم ہوا ہے لوگ نو مئی کو شہید ہواں پاکستان کے انساء اتنی پرامن جماعت جتنے جلسے کیے پرامن کیے کس نے اس میں بدماشی کی ہے کس نے اس میں وائلنس کیا ہے پولیس نے وائلنس ہر جلسے میں پولیس نے وائلنس کیا ہے پولیس کو ٹرائی کرنا چاہیے ہر جلسے میں انہوں نے وائلنس کیا ہے لوگ تو دیویڈ ان گلائت والا قصہ بائبل کے مشہور ہے کہ اس نے پتھر سے مارا یہ پتھر کا ریزسنس تاریخی ہے پتھر مارنا پولیس کے خلاف یہ تاریخی ریزسنس ہے پولیس اگر ڈسٹرب نہیں کرے تو سارے پروٹیس ہمارے پور امن ہیں اس کے باوجود میں نے اپیل کی ہے کہ جتنے پروٹیس پاکستان تحریک انصاف کرے وہ امن کے دائرے کے اندر کرے اور وہ دن دور نہیں یہ جسٹس فائز عیسیٰ تو شیطانی چاند پر لینڈ کیا انہوں نے اور وہ جو کہتا تھا نیل آمسٹرونگ نے کہا تھا اس ہے سمال سٹیپ فور مین بیگ سٹیپ فور مینکائنڈ میں کہتا ہوں کہ یہ شیطانی عمل کا ایک چھوٹا قدم ہے مگر پاکستان کے لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے دنیا جانتی ہے اتنی پابولیریٹی ایک شخص کی بھرے صغیر میں کبھی نہیں ہوئی اور دنیا میں نہیں ہے